بسم اللہ الرحبان الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور میں ہوں صاحب زادہ علی حیدر خبروں کا آغاز کرتے ہیں شامل کرتے ہیں بلک پر سے اہم خبریں پاک بطن ایڈوائزر وفاقی موطسف ملتان ریجن محمد جوید پیٹی کی زیر سدارت گورنمنٹ فریدیا پوسٹ گریجویٹ کالج میں سیمینار کا انقاد کیا ایڈوائزر وفاقی موطسف نے سیمینار میں طلبہ کو وفاقی موطسف کے قوانین اور افادیت وارے تفصیلی لیکچر بھی دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چوزی زشان کی اس ریپورٹ میں پاک بطن ایڈوائزر وفاقی موطسف نے وابطہ کمپلیکس کا اچانک دورہ کیا اور عوامی شقائط کے اضالہ کی ہدایت دی جسٹر کمپلیکس میں عوامی شقائط کے اضالے کے سلسلے میں کھولی کچھری میں سائلین کے مسائل سنیں فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے عوامی شقائط کا اضالہ محکمہ وفاق موطسف کی اولین ترجیح ہے عوامی سہولیات کے لیے وفاق محکموں کی کارکردگی میں بہتری ناغذیر ہے عوامی حضمت کے پیش نظر گھر کی دہلیز پر انصاف کی فرامی کا عمل جاری ہے محکموں اور عوام کے درمیان بہمی رضا مندی سے تنازات کے لیے بھی اقتدامات اٹھائے جارہے ہیں آور سیئرز کو درپیش مسائل کا ترجیح بنیادوں پر حل کروایا جارہا ہے آج ہم پاک پتن یہاں پہ آئے ہیں جناب باقی محکمہ جارہے ہیں ملک ریشی صاحب کے ہدایات کے تحت تو یہاں پہ آج بابدہ کا دفتر بھی ہم نے ویزیٹ کیا ہے لوگوں کو آور بلنگ کی شکائط ہیں لوگوں کو اکٹھا بل دو دو تین کی مہنے کا آتا ہے وہ شکائط ہیں سب سے اگر شکائط یہ ہے کہ لوگوں کے میٹر جل گئے ہیں یہ فاغی ہو گئے ہیں اور وہ ریپلیس نہیں ہو رہا ہے تو اس میں یقینا جو چھوٹے افسرہ ہیں انہوں نے تو اس میں وہ مجبور ہے لیکن یہ ہدایات ہم اقصد دیتے رہتے ہیں جو بورڈ آف ڈریکٹرز ہیں اور جو ان کے وابدہ کے سی او صاحب ہیں پہلے سے جو میٹرز ہیں ان کے آرڈرز دے کے ان کو جو ہے لوگوں کو فورا ریپلیس دو مہینے کے اندر اندر جو ایک سپیسیفک پیریڈ ہے اس میں کر دے جائے تاکہ لوگوں کو ایفریج نہ پڑے سرگیوں میں بھی گرمیل کی ایفریج پڑی جاتی ہے عوام کو قوانین کے مطابق ریلیف کی فرامی یقینی بنائی جائے عوام کو ریلیف کی فرامی میں میرڈ کو خصوصی مد نظر رکھا جائے گوڈ گورنرز کے ذریعے عوامی مسائل کا حل ترجیب بنیادوں پر ہونا چاہیے رینالا خودشیاریوں نے موٹر سیکل چور رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ملزم کا رینالا میں درجنوں موٹر سیکلیں چوری کرنے کا اطراف اختر نامی ملزم سے موتیز موٹر سیکلیں برامت ملزم سے تفتیش جاری ہے مزید انکشاف کی توقع عوامی پریس کلپ زلہ چکوال کے صدر کمر عباس کے خلاف بے بنیاد مقدمہ سیٹے پولیس نے کمر عباس کو بے گناہ قرار دے دیا مقدمہ ڈسچارچ چکوال کی مقامی عدالت نے کمر عباس کے خلاف مقدمے کو خارج کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا عوامی پریس کلپ زلہ چکوال کے تمام عود داران و میمران کو بہت بہت مبارک ہو عوامی پریس کلپ کی جیت سچ اور حق کی جیت ہے کندیہ تانے سکول انتظامیہ کا نام مناسب رویہ کے خلاف کندیہ کے غریب مزدور کی دہائی وزیلہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کندیہ کے راشی عمر طراز نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں غریب دھیاری دار مزدور ہوں میری بیٹی نے چھٹی سے میٹرک تک تلیم دانی سکول میں حاصل کی سکول انتظامیہ کے ہر قسم کے رویہ کو برداشت کیا آف ورس ٹیئر میں بائیوں میں داخلہ لینے کی خواہش ہے لیکن زبردستی کمپیوٹر میں داخلہ لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے دو دن اسی معاملے پر اپنی دھیاری چھوڑ کر دانی سکول پرنسپل سے ملاقات کے لئے گیا لیکن انتظامیہ نے کئی گھنٹے انتظار کر آیا ملاقات نہ ہونے تھی لیکن غریب کی بچیوں سے انتظامیہ کا سلوک ناروہ ہے وزیلہ پنجاب انتظامیہ کے غریب بچیوں بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک کا فوری نوٹس لے کر غریب لوگوں کا حق دلوائیں ایسیو صاحب چناب وزیر علم بنجاب صاحب میری بچی دانی سکول میں چھٹی کلاس سے فرسٹیر کی کلاس میں پہنچ چکی ہے وہ بائیو سے کمپیوٹر میں چینج کر دی گئی ہے میں روکویسٹ کے لئے دانی سکول پہنچا کل مجھے سارا دن انہوں نے کہا کہ میڈم ویٹنگ میں مصروف ہیں آج آپ کو نہیں ملا سکتے آپ کل آ جاتے آج میں صبح دس بجے گیا ہوں دس سے دو بجے دا انہوں نے مجھے بتھایا ہے اور کہتے ہیں کہ ابھی ملاتے ہیں ابھی ملاتے ہیں دو بجے میں نے انہوں نے کہا ہے کہ اب تو کمپرے میں شکت کر دی جائے وہ کہتے ہیں آپ کا کیا ایشو ہے آپ ہمیں بتائیں تو میرا جانے کا مقصد ختم ہو گیا تھا میں وہاں سے واپس آگیا پرائے مہربانی مجھ پر شکت کی جائیں یہ سکول کا اندظامیہ کا یہ صورتحال ہے اب جو پرائیویٹ بچییں داخلہ لے رہی ہیں انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو غریب آدمی ہے مجھے تھے انہیں کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا ہے منسپل کمیشنر ہیدراباد انیس احمد دستی کی خصوصی حدایت پر ڈیریکٹر انٹی انکروچمنٹ ہیدراباد شکیل قائم خانی کی حالی روڈ پر تجاوزات کے خلاف دبانگ کار رہی روڈ ایریا پر مجود سٹال اور کیبن تحویل میں لے لیے لجپال شہر مال کے مالک اور ملازمین کے انٹی انکروچمنٹ سیل کے عملے سے سخت مضاعمت سرکاری عملے کو تمکیاں کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے تجاوزات کے خلاف کاروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی ڈیریکٹر شکیل قائم خانی آپ نے خبریں جانی دنیا بھار کی حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے این نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیو ویب سائٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیانوں کا خیال رکھیں اجازتی تھی اللہ حافظ